کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے ایک شرابی تھے اور ہر وقت شرابی کے نشے میں رہتے تھے اور اس کے گناہوں کی زندگی تھی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ اس نے نہ کیا ہو یہ شراب ہے ہی ایسی لد ہے ہی ایسی بری چیز کہ جو انسان شراب پینا شروع کر دیتا ہے ہر برائیاں اس کی زندگی میں آ جایا کرتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑھ ہے جو انسان شراب پینا شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں تمام برائی آ جاتی ہے تو اس بندے کی ایک عام سی زندگی تھی اور شراب وہ پیتا تھا گناہوں کی زندگی تھی نافرمانی کی زندگی تھی ایک دن نشے کی حالت میں وہ راستے میں چل رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک ورق ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی تو اگرچہ گناہوں کی ہے میری زندگی تو اگرچہ نافرمانی کی ہے لیکن یہ میرا رب کا نام ہے انہوں نے عظمت اور احترام کے ساتھ اس کاغذ کے ٹپڑے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر دیوار کے سراخ میں رکھ دیا اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس بندے پر پڑ گئی اس زمانے میں جو وقت کے ولی تھے اللہ کے خاص دوست تھے اللہ رب العزت نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ میرے فلا بندے کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آج تک تمہاری شرابی کی زندگی تھی آج تک تمہاری نافرمانی کی زندگی تھی آج تک تمہاری گناہوں کی زندگی تھی لیکن میرے بندے آج تُو نے میرے نام کا احترام کیا میں تجھ کو فرض سے اٹھا کر عرض پر بٹھا دوں گا اب جب اس سرابی بندے نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنا کہ ہائے میرا رب میرے گناہوں کے باوجود میری نافرمانیوں کے باوجود کہ میں ساری زندگی نافرمانیوں میں گزارتا رہا اس کے باوجود اللہ رب العزت مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت مجھ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں فوراں وہ بندے توبہ تائب ہو گئے اور انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ میں آئندہ زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاروں گا اس بندے کا نام تھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور ایک بات تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب تھی کہ جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا قرآن کریم کی یہ آیت ان کے سامنے آئی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا هَا فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا اور کیا ہی ہم بہترین بچھانے والے ہیں جب اس نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ رب العزت کے بچھائے ہوئے فرش پر ننگ نہیں چلوں گا اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی ایسی لاج رکھی کہ جس راستے سے وہ گزر جایا کرتے تھے یا جس راستے پر چلنے کا ان کا ارادہ ہوا کرتا تھا کوئی جانور کوئی گھدہ اور کوئی گھوڑا وہاں لید گوبر نہیں کیا کرتا تھا تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے گنہگار انسان اگر اللہ رب العزت کے سامنے آتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رحمت کی نظر ڈال دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر